پاکستان روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیراعظم روسی صدر سے ملاقات کے لیے روانہ کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے امران کار نے دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے لاہور میں سیاسی پارہائی عاصف علی زرداری کے منصور آمد امیر جماعت اسلامی نے اس لقبال کیا سابق صدر کی سراج الحق سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال نور مقدم قتل کیس مرکزی مجرم زاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم مالی جان محمد اور شاکدار افتخار کو دس دس سال قید کی سزا مجرم کے والدین اور تھرپی ورکس کے ملازمین بری اور یہ ملزمان بری ہوئے اسلامباد کی سیشن کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا مجرم کو مثال سزا ملی آج انصاف کی فتح ہوئی امید تھی انصاف ضرور ملے گا والد نور مقدم نور مقدم کو اسلامباد میں زاہر جعفر نے گھر کے اندر قتل کیا پولیس نے آلہ قتل بھی برامت کیا کہ اس کا ٹرائل چار ماہ سے زائد عرصہ جاری رہا انیس گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے نور مقدم کو بیس جولائی دوہزار اکیس کو قتل کر دیا گیا تھا روس کے یوکرین پر زمینی اور فضائی حملے فوجی تنصیبات نشانہ یوکرینی ائر بیس اور ائر ڈیفنس سسٹم تباہ چالیس یوکرینی فوجی اور دس شہری حلاق روسی فوجی زمینی راستے سے یوکرین میں داخل مختلف علاقوں پر بمباری یوکرین کا پچاس روسی فوجی اہل کاروں کی حلاقت اور پانچ روسی تیارے گرانے کا دعویٰ روس نے یوکرین کے ساتھ بحری تجارت بند کر دی یوکرین کا روس کو حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے اپنی بقاہ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے لڑائی سے پوری دنیا کا نقصان ہوگا یوکرینی صدر کی تمبی روسی صدر کا یوکرینی فوج سے ہتھیار ڈالنی کا مطالبہ روس نے یوکرین کے خلاف سپیشل آپریشن کا آغاز کر دیا بیرونی طاقت مداخلت سے باز رہیں ورنہ بھرپور جوابی کا روائی کی جائے گی صدر پیوٹر نے خبردار کر دیا چین نے یوکرین روس جنگ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا واشنگٹن نے جنگ کو ہوا دی امریکہ یوکرین کو ہتھیار دے کر معاملے کو طول دے رہا ہے روس پر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف ہیں ترجمان چینی وزارت خارجہ امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کی یوکرین پر حملے کی مضمت روس کو بھرپور جواب دیں گے صدر جو بائیڈن روسی صدر نے بلا اشتیال حملہ کر کے خون ریزی اور تباہی کا راستہ چنا بارس جانسن روسی اقدامات کے سنگین نتائج برامد ہوں گے کینیڈین وزیر آزم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے اسبکستان کے سفیر کی ملاقات علاقائی سیکیروٹی باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال خطے میں امن و سلامتی اور تعلقات مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ملک میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا مخالفین کو دن رات چور ڈاکو کہا گیا حکومت نے سیاسی ماحول کو زہرہ لودہ کر دیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی میڈیا ٹاپ حکومت نے اپنے کاموں سے ثابت کر دیا وہ سیلیکٹڈ ہے عمران خان کہتے تھے چند لوگ ان کے خلاف نعرہ لگائیں گے تو وہ گھر چلے جائیں گے اب وہ اپنے بیان پر عمل کریں اور گھر جائیں شازی امریکی میڈیا ٹاپ اسلامباد ہائی کورٹ نے فیکہ قانون کو ڈریکوینین قانون قرار دے دیا آپ نے تو اس سے ناب کے قانون سے بھی زیادہ بتر کر دیا اس کے ذریعہ آپ سرف سنسرشپ کر رہے ہیں حقیقت بہت تلخ ہے اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے ایس او پیز پیش کیے مگر عمل نہ کیا چیف جسس اتر من اللہ کے دوران سماتر مارکس مسلم لگنون نے بھی پی کا ترمیمی آڈیننس اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا جو حکومت کو آئینہ دکھائے یہ اسے دن دہارے گولیاں مارتے ہیں یہ اٹھا کر تشدد کرتے ہیں امران نیازی قالے قانون کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت سب کو اندھا گنگا اور بہرہ کرنا چاہتی ہے مریم مورن سے کورونا وائرس مزید اٹھار افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دورانے ایک ہزار چار سو پچپن نئے مریضوں کا اضافہ ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد باسٹھ ہزار ساسو پشاسی تک پہنچ گئی مصبت کیسز کی شراحتین آشاریہ آٹھ پانچ پیسد ریکارڈ اور پیسل سیون کا پہلا ایلیمنیٹر شام ساڑھے ساتھ بجے سیامباد یونائٹیڈ اور پیشاور سلمی مدے مقابل ایلکس ہیلز کے بھی ان ایکشن ہونے کی امید شارکین سوپر لیگ کے ایک اور سوپر میچ کے لیے پرچوش موسیقی